دھیان رکھنے یوگ پیتالیس بہت ضروری باتیں اپنا قیمتی وقت نکال کر ضرور سنیں نمبر ایک اگر آپ کو چکرانے یا شریر میں کمزوری ہونے کی سمسیا ہے تو روزانہ ایک ناریل پانیر ضرور پیئیں نمبر دو ہمیشہ فاسٹ فوڈ اور پیکٹ کے فوڈ سے کھانے سے بچنا چاہیے یہ ہردے کے لئے نقصان دائیک ہوتے ہیں نمبر تین گہوں کے آٹے کو بینہ چالے ہی روٹیاں بنائیں یہ سواست کے لئے اچھا رہتا ہے نمبر چار رات کی روشنی کے لئے ہمیشہ سفید رنگ کے بلب کا استعمال کریں دوسرے رنگ کے بلب آپ کی نظر کو کمزور کر سکتے ہیں نمبر پانچ چکندر کا رس پینے سے آپ کا رنگ کبھی کالا نہیں پڑے گا اور چہرہ ہمیشہ چمکدار بنا رہے گا نمبر چھے کچھا پیاز کھانے سے رکت چاپ نینتریت رہتا ہے اور نسوں کی بلوکیج کھلنے لگتے ہیں نمبر سات دو چمک شہد کو ایک کپ پانی میں ڈال کر صبح شام پینے سے پرانا نزلہ بلکل ختم ہو جاتا ہے نمبر آٹ روزانہ صبح خالی پہ تین سے چار کاجو کھا کر اوپر سے تھوڑا سا شہد چاٹنے سے یاداشت بڑھتی ہے اور دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے نمبر نو جس جگہ سے گھر میں کیڑے یا چیٹیاں نکل رہی ہیں تو وہاں خجور کی گھٹلی رکھ دیں کیڑے چیٹیاں نکلنا بند ہو جائیں گی نمبر دس گلے کی خراش کو دور کرنے کے لیے دو سے تین تلسی کے پتوں کو پانی میں اُبالیں اور اس سے گرارے کریں کچھ ہی سمیں میں گلے کی خراش میں آرام مل جائے گا نمبر اگیارہ ناشپاتی کھانے سے آپ کے اندر طاقت آنا شروع ہو جاتی ہے گربہ وستہ میں ناشپاتی کھانا بہت ہی لابدائک ہوتا ہے نمبر بارہ روزانہ ایک سیپ کھا لینے سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچا رہتا ہے نمبر تیرہ یدی کم سنائی دینے کی سمسیہ ہے تو انگلی پر ناریل کا تیل لگا کر کان میں لگا لیں ایسا کرنے سے کم سنائی دینے کی سمسیہ جلد ہی دور ہو جائے گی نمبر چودہ ہاتھوں سے کپڑے دھونے سے ڈپریشن کم ہوتا ہے نمبر پندرہ یدی آپ مٹر پنیر کی سبزی بنا رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سا دودھ ملا دیں سبزی کا سواد بڑھ جائے نمبر سولہ زیادہ نمک کھانے سے ہائی بلڈ پیشر کی سمسیہ ہو سکتی ہے اس لئے دھیان رکھیں کہ کبھی بھی سبزی میں اوپر سے نمک نہ ڈالیں اوپر سے نمک ڈالنا سواست کے لئے ہانکارک ہوتا ہے نمبر سترہ یدی آپ کی ہڈیوں سے کٹ کٹ کی آواز آتی ہے تو سمجھ جانا کی آپ میں کلشیم کی کمی ہے نمبر اٹھرہ کیلے کے چھلکے کو کبھی بھی نہیں پھیکنا چاہیے اسے آپ کو اپنے چہرے پر مل لینا چاہیے اس سے آپ کا چہرہ نکھر جائے گا نمبر انیس آولے کا مربع کھانے سے کبھی بھی شریر میں وٹامین سی کی کمی نہیں ہوگی نمبر بیس جب بھی آپ باہر سے آئیں تو کبھی بھی آتے ہی اپنے ہاتھ پر یا مو نہیں دھونا چاہیے نمبر اکیس اگر جوڑوں کا درد ہے تو ادرک کا رست لگائیں اس سے جوڑوں کے درد میں فائدہ ملے گا نمبر بائیس دس منٹ کے لئے دہی کو چہرے پر لگا کر چھوڑ دیں اور اس کے بعد ہلکی ہاتھوں سے رگڑ کر ہٹا دیں اس سے آپ کے چہرے پر کتنا بھی مل اور ڈیڈ سکن ہوگی وہ سبھی اسی کے ساتھ بہت آسانی سے نکل جائے گی نمبر تیس زیادہ سوری کی روشنی سے بچیں اس سے تو اچھا بے جان ہو جاتی ہے اور اس میں کالے داغ ہو جاتے ہیں اگر دھوپ میں جانا ہے تو اپنے چہرے کو دھک کر جانا چاہیے نمبر چوبیس اگر دھوپ میں زیادہ رہنے کی وجہ سے آپ کے چہرے کا رنگ سانولہ پڑ گیا ہے تو انگور کے رس کا چہرے پر لگائیں انگور کا رس چہرے پر لگائیں اس سے چہرے کا رنگ پہلے جیسا ہو جائے گا نمبر پچیس کھانا کھانے کے بعد ایک بڑی علاجی کھانے سے کھانا جلدی حضم ہو جاتا ہے نمبر چھبیس پیاز کے رس کو ناریل کے تیر میں ملا کر بالوں کو دھونے سے ایک گھنٹہ پہلے لگا لیں ایسا کرنے سے بالوں کا جھڑنا بند ہو جاتا ہے اور بال لمبے گھنے اور ملائم ہو جاتے ہیں نمبر ستائیس سابون کی جگہ چہرے کو دہی میں بیسن ملا کر دھویں اس سے آپ کے چہرے کا رنگ ساف ہوتا ہے اسے پانچ منٹ لگا کر چہرے کو دھولیں سابون اور فیس واش ہماری توجہ کو روکھے اور بے جان کر دیتے ہیں جس سے اسکرن پر جھڑیاں جلدی پڑ جاتی ہیں نمبر اٹھائیس صبح کے ناشتے میں گائے کے دودھ کا بنا تازہ دہی لیں اس سے آپ کا پیٹ ٹھیک رہے گا نمبر انتیس بھوجن کا سمیں نشجد کریں اس سے پیٹ ٹھیک رہے گا بھوجن کے بیچ بات نہ کریں بھوجن زیادہ پوشڑ دے گا نمبر تیس روزانہ رات کو سونے سے پہلے دانت کو صاف کر کے سونے سے دانت ہمیشہ مضبوط اور صاف رہتے ہیں نمبر اکتیس رات کو زیادہ پانی نہیں پینا چاہیے اس سے طاقت میں کمی آتی ہے اور رات میں بار بار پشاپ کی بھی دکت ہو سکتی ہے نمبر بتیس اگر گرمی کی وجہ سے بخار آ گیا ہے تو لوکی کو پیس کر دونوں پیروں کے تلو پر مالش کرنے سے بخار اتا جاتا ہے نمبر تیتیس دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بائیں کروٹ لیٹ کر آرام ضرور کریں نمبر چوتیس یدی سانس پھولنے کی سمسیا ہے تو دہی کی کڑھی میں تھوڑا سا دیشی گھی ملا کر کھائیں اس سے بہت آرام ملتا ہے نمبر پیتیس کڈنی اسٹون سے دور رہنے کے لیے نیمیت روپ سے تربوز کا سیون ضرور کریں نمبر چھتیس کیلے کو کبھی بھی خالی پیٹ نہیں کھانا چاہیے خالی پیٹ کیلہ کھانے سے شریع میں میگنیشیم کی ماترہ بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے شریع میں کیلشیم اور میگنیشیم کی ماترہ میں سنتولن بن جاتا ہے نمبر سیتیس کبھی بھی چائے کے اوپر سے پانی نہیں پینا چاہیے اس سے شریع کو بہت نقصان پہنچ سکتا ہے نمبر اڑتیس جامون کھانسی کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے اچھے پکے ہوئے جامون پر کالا نمک ملا کر کھانے سے کھانسی میں جلدی آرام مل جاتا ہے نمبر انتالیس یعنی تھرٹی نائن کھانا کھانے کے ترند بعد نہانا شریع کے لیے نقصان دائیک ہوتا ہے نمبر چالیس سبتاہ میں ایک بار اپنے شریع کو پندرہ سے بیس منٹ تک گنگنے تیل سے مالش ضرور کریں نمبر اکتالیس صبح کا ناشتہ پیت بھر کر کریں دوپہر کا بھوجن صبح کے کھانے سے ہلکہ کریں اور رات کا کھانا بھوک سے کم کریں یہ سواست کے لیے بہت لابدائک ہوتا ہے نمبر پیالیس جن لوگوں کے سر پر بال کم ہوں تو رات کو سونے سے پہلے چنے کی دال کا پانی سر پر لگا لیں اس سے دھیرے دھیرے نئے بال اگنے شروع ہو جائیں گے نمبر فوٹی تھری یعنی تیتالیس زیادہ سے زیادہ کھانا لوہی کی کڑھائی میں بنائیں اس سے شریع میں آئرن کی کمی نہیں ہوگی نمبر چوالیس جن عورتوں کا پیت زیادہ بڑھ رہا ہو تو لہسن کے رس سے پیت پر مالش کریں اس سے بڑھتا ہوا پیت کم ہونے لگے گا نمبر فوٹی فائی یعنی پیتالیس اگر چہرے پر داگ دھبے ہوں تو ریٹھے کو رات میں بھیگو دیں صبح اس کو پتھر پر گھس کر چہرے پر لگائیں داگ دھبے گائب ہو جائیں گے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ جانکاری پسند آئی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کے ایک لائک کر دیں اور اپنے ساتھ ہی اپنی فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر بھی کریں ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کے آل والے آپشن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں آپ کا پریوار اور آپ ہمیشہ خوش رہیں سوست رہیں اپنے آس پاس سوچتہ بنائے رکھیں اور اپنے پریوار کا دھیان دیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے با بائی تھنکس فور